کپتانی کا جو اس وقت ایک نظر آ رہا ہے بیٹل ہمیں یہ تو ایک بہت آفیس سی ریزن ہے ای تینک وہ جو ایک کلپ آج کل انٹرنیٹ پر گردش کر رہا ہے اور کافی وائرل بھی ہوا ہوا ہے کہ جی شاہین نے جو ہے وہ شاہین شاہ فریدی کے کندے کے اوپر ہاتھ رکھا ہے اور یہ آفیس ہے اس کی کوئی بھی بندہ ایکسپینیشن دے دے پاکستان کرکٹ کے اس وقت ڈریسنگ روم کا جو محول ہے اس کو یہ سم اپ کر دیتا ہے لیکن دیکھئے میں اس بات کو بالکل اس سے ڈسگری کرتا ہوں کافی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریسن ڈیکلائن ریسن ڈیکلائن نہیں یہ حادثہ جو ہے نا یہ ایک پل میں نہیں ہوا ہے یہ تین سال پچھلے اگر آپ دیکھیں so it has been a continuous ڈیکلائن آف پاکستان کرکٹ اور یہ اس کی جو وجہ میجر نظر آتی ہے وہ کیا نظر دیکھ یہ ہر ٹیم جو ہے اس کا ایک certain core ہوتا ہے core players ہوتے ہیں چاہے وہ football team ہو یا cricket team ہو جو بھی team sport ہوتا ہے کوئی چار یا پانچ players ہوتے ہیں جو کہ اس team کو چلاتے ہیں کوئی ایک perform دو یا تین کو اس میں perform کرنا ہوتا ہے somebody takes up the responsibility someday اور وہ جا کے جا ہے perform کر دیتا ہے کوئی دو player یا تین player perform کر دیتے ہیں core میں سے ہماری بدقسمت ہی یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے جو یہ تین core player جس پہ ہماری پاکستان کرکٹ team کی اس وقت بنیاد تھی جس میں شاہین ہے رزوان ہے اور بابر آزم ہے اس میں یہ تینوں consistently perform کر رہے تھے لیکن پھر اس کے بعد پچھلے کوئی دیر سال دو سال اور اگر آپ limited overs cricket لے آئے تو اس میں آپ اس میں ہمارے بولرز وغیرہ کو بھی شامل کر سکتے ہیں اس میں میں ایک یا دو کھلاڑی اور شامل کر سکتا ہوں پرابلم ہماری یہ ہو گئی ہے کہ ان میں سے کوئی رزوان کے علاوہ آپ کوئی بھی perform کرتا ہوا نہ ذنہی آ رہا we were very dependent on barbers performance ہم بہت dependent تھے شاہین کی performance کے اوپر یہ نہیں کر رہے ہیں رزوان نے بڑا شاندار پہلے کھیلا اگر اس ٹیسٹ کے ہم دیسیکشن کریں گے تو زیادہ clarity کے ساتھ بات ہو پائے گی ٹیسٹ میں دیکھے تو رزوان سب سے اچھا کھیلے پہلی انکس میں بڑا شاندار کھیلے سیکنڈ انکس میں جب وہ کھیلنے آئے تو وہ ایسے کھیل رہے تھے جیسے ٹی ٹونٹی کھیل رہے ہیں آپ کے ساتھ کچھ partnership لگی بھی عبداللہ شفیق کے ساتھ بابر بھی تھے جو بھی آیا وہ اس موڈ میں تھا کہ شاید پتہ نہیں ہم نے test match جیت لینا ہے یا کیا کرنا ہے مجھے تو سمجھ ہی نہیں ہے ان کی approach کی تو یہ جو approach تیز کھیلنے کی تھی test میں ہم تیز کھیلنے آوڈی آئے میں اور ٹی ٹونٹی میں ہم slow کھیلتے ہیں اُدھر strike road کا رونا روتے ہیں مطلب رزوان ہر ball پہ جیسا sweep مار رہا تھا اور آپ روکنے کی بجائے شورٹس کی طرف جا رہے تھے تو کیا آپ کو یہ strategy اور planning کا lack of planning نہیں نظر آیا آپ کو lack of planning تو ہمارے ہاں دیکھئے ہم اور اگر ہم کوئی plan بنا کر بھی چلے جائے ہم کوئی plan بنا کر بھی چلے جائے ہم کتنا وہ plan follow کر لیتے ہیں like some time تو i feel آپ دیکھئے کہ گیری کرسٹن نے بھی جو آ کے ایک report submit کی تھی محسن نقفی کو after the world cup جس کے ظاہرہ خد و خالد ہمیں تو کچھ پتہ چل گئے ہیں لیکن وہ تفصیلی report کیا ہمیں وہ پتہ نہیں اس میں جو ایک بڑا important point تھا وہ یہی تھا کہ جی کھلاڑی جو یہ ہمائی تک جو خبریں پہنچی ہیں کہ جی جو decide کیا جاتا تھا dressing room میں match plan کھلاڑی وہاں پہ جا کے اس پہ عمل ہی نہیں کرتے یعنی آپ حیران لیگری کرسٹن کا apparently ذرائع یہ کہتے ہیں کہنا ہے اس report میں کہ وہ حیران ہو جاتا ہے کہ ہم تو کیا strategy discuss کر کے گئے تھے یا ہم نے کہاں بال کر آنی تھی یہ ہمارے بولرز وہاں پہ کیا کر رہے ہیں دیکھئے یا maybe it's the team management جو ان کے player managers ہوتے ہیں یا کیا ہوتے ہیں سر ہم نے کچھ monsters create کر دی ہیں یہ بات سمجھنی پڑے گی seriously speaking میں بابر کو criticize کر دوں اپنے social media پہ جس طرح طوفان بتمیزی ہمیں جو ہے وہ face کرنا پڑتا ہے میں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ یار چھوٹے چھوٹے سے بچے اکثر جا کے آپ کو ان کی عمر پوچھنی پڑتی ہے بیٹا ڈی پی سے تو تم اپنی جو وہ 20-22 سال کے لگ رہے ہو وہ میں تمہارے باپ کی عمر کا آدمی ہو تو میرے لیے یہ language استعمال کر رہو وہ بھی بابر آزم کے لیے تو ہم نے جو یہ جو heroes create کر دی ہیں ابھی ہمارے group friends کا ایک cricketers کا ہمارے analyst کا group ہے جس میں ہمارے دوست کہہ رہے تھے یار میں تو detox کے لیے وہ world cup کا 10 victor کی انڈیا سے victory والا match دیکھ رہا ہوں میں نے ان کو یہ بولا میں نے کہا یار اس particular match نے پاکستان cricket کو جتنا نقصان پہنچایا ہے recent times میں I'm sorry please کوئی کسی کو مجھے criticize کرنا ہے وہ کر دے انڈیا کو وہ جو دس victor سے شکست دینا پتہ نہیں کیا players اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگیں خدا سمجھنے لگیں یا کیا کہ جی cricket ان پہ ختم ہو گئی ہے کسی سے مشورہ لینے کو یہ تیار نہیں ہے توندے ان لوگ کی ذرا دیکھیں کیسی نکلی ہوئی ہے دیکھئے جی آپ یا تو بائی نیچر آپ کی body کی build جو ہے وہ رانہ ٹنگا والی ہوتی کہ یار میں یہ بائی ڈیفالٹ یہ لوگ جو ہیں ذرا یہ سکنی کھلا رہی ہیں لیکن ان لوگوں نے اتنے ویٹ گین کی ہیں